بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چانل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے بھارت میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے کسانوں کے اس احتجاج پر موڈی سرکار کی جانب سے بے تحاشہ ظلم کی جارہے ہیں اور یہ ظلم بڑھتے جارہے ہیں اس پر دنیا پر میں آواز اٹھ رہی ہے اور اب یہ آواز بھی بلند ہوتی جارہی ہے موڈی سرکار کسانوں کے مطالبات نہیں مان رہی انہیں اپنی بات ماننے پر رضا مند نہیں کر پا رہی اور اب جب یہ آواز گلوبلی اٹھ رہی ہے پوری دنیا سے اٹھ رہی ہے تو نریندر موڈی کی حکومت نے کیا کیا ہے کہ یہ آواز دبانے کی کوشش شروع کرتی ہے نریندر موڈی کی حکومت نے ٹویٹر جو اس سلسلے میں سب سے زیادہ موثر رہا ہے اس کے ذریعے یہ آواز دبانے کی کوشش کیے باقی سوشل میڈیا پر بھی پورا زور لگایا جا رہا ہے لیکن چونکہ ٹویٹر سے یہ آواز سب سے موثر انداز میں اٹھائی گئی ہے اس لیے نریندر موڈی کی حکومت اس وقت ٹویٹر کو پوری طرح سے دھمکا کر ڈرا کر ڈبا کر یہ آواز بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے نریندر موڈی کو اس بات کی پروا نہیں ہے کہ اس کا ریپ ان انڈیا والا جو امیج ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے وہ کسانوں کو روکنا چاہتا ہے وہ کسانوں کے احتجاج کو روکنا چاہتا ہے اس کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو روکنا چاہتا ہے اب برطانیہ میں ایک اداکارہ ہیں موڈل ہیں ایکٹویسٹ ہیں جمیلہ جمیل بڑا نام ہیں انہوں نے جب کسانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کی بات کی تو ان کو ریپ کی دھمکیاں دی گئیں اور یہ دھمکیاں سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹفارمز پر دی گئیں انہوں نے انسٹرگرام پر ایک پورا پوسٹ اس سلسلے میں لکھا اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ٹویٹر پر انہیں بے تہاشا دھمکیاں دی گئیں انہیں ڈی ایم کر کے ان کے پرائیویٹ ان باکس پر جا کے یہ دھمکیاں دی گئیں قکل کرنے کی ریپ کرنے کی دھمکیاں دی گئیں لیکن اس بات کی پرواہ نریندر موڈی کو نہیں ہے نریندر موڈی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ گراتتن برگ جیسے بڑے ناموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ریانا کے ساتھ کیا کیا گیا ہے بولیوڈ اداکار جو اس نے اپنے چھوڑ دیئے تھے ان پر باقاعدہ حملہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا اور اس کے نتیجے میں اس کے امیج کے ساتھ کیا ہوئے اسے اس وقت اس احتجاج کو دبانا ہے اور اس نے ٹویٹر پہ زور ڈالنا شروع کر دیا ٹویٹر کو بتایا گیا ہے بھارت کی الیکٹرونکس اور آئی ٹی کی منسٹری کی جانب سے کہ آپ کاروباری دا رہا ہے آپ کو کاروبار کرنا ہے بھارت میں تو آپ کو بھارت کے قوانین کا احترام کرنا ہوگا اب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں بھارت نے اب تک دو حصوں میں کچھ سارہ سات سو ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں انہیں بند کروایا سارہ سات سو ٹویٹر اکاؤنٹس اور جو تعداد یہ دے رہے ہیں حکام کو وقتاً پر وقتاً بار بار لسٹ دیتے ہیں ٹویٹر حکام کو اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس بند کر دیں ان کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں پہنچ چکی ہے نئی جو لسٹ دی گئی ہے ایک ہزار ایک سو اٹھتر ناموں کی اکاؤنٹس کی کہا گیا کہ یہ اکاؤنٹس جو ہے انہیں بند کر دیں ٹویٹر حکام نے مکمل طور پر ماننے سے انکار کیا وقتاً پر وقتاً اس دباؤں میں ٹویٹر نے کئی اکاؤنٹس جو ہے وہ بلوک کیے ہیں بند کی ہیں سسپنڈ کی ہیں لیمٹیڈ ایکسس ان کا کر دیا ہے لیکن بھارتی حکومت جو ہے وہ مکمل بندش چاہتی ہے یہ اکاؤنٹس کسان مظاہرین کی آواز دنیا تک پہنچا رہے ہیں یہ اکاؤنٹس وہاں سے فٹیجز دکھا رہے ہیں سٹلز دکھا رہے ہیں یہ اکاؤنٹس حقائق بیان کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کس طرح سے ہو رہا ہے انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے سڑکیں بند ہو رہے ہیں پولیس کی نفری بڑھ رہی ہے لاتھی چارج ہو رہا ہے آنسو گیس کے شیل فائر کیے جا رہے ہیں مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے یہ اکاؤنٹس یہ خبریں دے رہے ہیں اب تک ایک نیوز میکزین کا اکاؤنٹ بند ہو چکا ہے ایکٹیوز جو ہیں ان کے سینکڑوں اکاؤنٹس بند ہو چکے ہیں جب یہ آواز اٹھائی گریٹتن برگ نے ریانہ نے اس کے بعد بڑا زبردست پریشر نریندر موڈی کی حکومت پر آیا اور یہ پریشر پھر دنیا بھر سے آیا اس پریشر کے آنے کے بعد جو ہے نئی امریکی حکومت میں کئی اہدداروں نے نریندر موڈی کی اس حکومت کو ایک فاشسٹ حکومت قرار دیا آگ لگ گئی نریندر موڈی کو پھر اس کے بعد گریٹتن برگ کے پتلے جلائے گئے ریانہ کے پتلے جلائے گئے ریانہ مسلمان ہے یہ بھارت میں شروع ہو گیا مظاہرے کیے گئے اور اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جمیلہ جمیل کے حوالے سے انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے انسٹرگرام پہ اپنی پوسٹ میں انہوں نے لکھا ہے میں نے بار بار اس پر بات کی ہے اور جو اس وقت ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ اس پر بات کی ہے but each time I do I am met with deaths and rape threats میں جب بھی اس بارے میں بات کرتی ہوں مجھے مارنے کی جان سے مارنے کی اور جن سی حوض کا نشانہ برانے کی ریپ کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں so while you are pressuring me in my DMs please keep in mind that I am a human being who has some limitations as to what I can handle یہ DM میں دھمکیاں دی جاریں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ میری کچھ limitations ہے ایک انسان کے طور پر کہ میں کیا handle کر سکتی ہوں I do however maintain لیکن میں یہ بھی بتاتے نہ چاہتی ہوں My solidarity is of course with the farmers in India and everyone fighting for their rights میری جو تمام حمدردیاں ہیں میری ایک جہتی جو ہے وہ مظاہرہ کرتے کسانوں کے ساتھ ہے اور ہر اس چخص کے ساتھ ہے جو اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے پھر اس سے آگے انہوں نے لکھا ہے I hope you are also pressuring men to speak on this subject too as they are far less likely to be attacked the way women in the public eye are جس طرح سے خواتین کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں کیا آپ اسی طرح سے مردوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں اسی طرح سے دھمکیاں دیتے ہیں آپ خواتین کو تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارا ریپ کر دیں گے تمہیں جان سے مار دیں گے مردوں کے ساتھ بھی کیا آپ یہی سب کچھ کرتے ہیں to everyone reading this as I have asked many times before please read about what's happening یہ دوبارہ انہوں نے مطالبہ کیا دوبارہ آواز اٹھائی ہے اب میں آپ کو بتاؤں اس وقت انڈی ٹی وی نے جو خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ ٹویٹر نے تمام اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھارت کی حکومت کے مطالبے کے مطابق بند نہیں کیے ہیں یعنی جتنی بار لسٹ میں آتا ہے اتنی اکاؤنٹ بند کر دیں ٹویٹر اس کا جائزہ لیتا ہے ان اکاؤنٹس کو ان سے ہونے والے ٹویٹس کو وہ بھارت کی حکومت کے الزامات کی تحت دیکھتا ہے جہاں لگتا ہے کہ یہ واقعی بھارت کی حکومت کا الزام درست ہے ٹویٹر ان میں سے کچھ بند کرتا ہے کچھ پریشر میں بند کرتا ہے مثال جو دور پر ایک ہیش ٹیگ ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ موڈی جو ہے وہ فارمرز کی نسل کو شی کر رہا ہے جنوسائٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر ٹویٹر نے کہا کہ ہم نے اس ہیش ٹیک کے تحت بھارت کی حکومت کا جو مطالبہ ہے وہ مانا ہے آخری لسٹ جو دی گئی اس میں ایک ہزار ایک سو اٹھتہر اکاؤنٹس بند کرنے کا حکم دیا گیا اس موقع پر آئی ٹی اور الیکٹرونکس منسٹری اور ٹویٹر کی جو نمائندے ہیں ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد جو ہے یہ تمام باتیں ہوئیں سات سو پچاس اکاؤنٹس اب تک بند کی جا چکے ہیں کم از کم اور کچھ اکاؤنٹس جو ان پہ لیمٹیڈ بندش ہوئی ہے اس کے باوجود بھی جو بھارت کی حکومت ہے اسے چین نہیں مل رہا ہے اب ان تمام اکاؤنٹس کی بندش کی باوجود بھی منسٹری کی جانب سے سٹانس کیا آیا ہے ایٹیپ سنس او دسپوائنمنٹ ایٹھ سینگ ٹویٹر سائیڈ نوٹ ویڈ فریڈم آف ایکسپریشن انہیں مایوسی ہو رہی ہے بٹ رادر ویڈ دوز ہو سیکتو ابیوز یعنی جو گالیاں دے رہے ہیں اور جو امنی آمہ کے لیے نقصان پہنچانے والا جنہیں بھارت کی حکومت قرار دیتی ہے ٹویٹر ان کا الزام ہے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے was conveyed to the ٹویٹر representatives ہم نے اپنا یہ جو افسوس ہے یا یہ جو اپنی تشویر ہے یہ ٹویٹر حکام تک پہنچا دی ہے انڈی ٹی وی نے اس خبر کی جو ہیڈلائن لگائی ہے وہ ہے ٹویٹر must respect انڈیان laws گورنمنٹ hardens stance on accounts یہ اس وقت بھارت کی حکومت کا حال ہے گرچتن برگ کا کہنا یہ ہے کہ still stand with farmers and support their peaceful protest no amount of hate چاہے آپ جتنی نفرت کریں دھمکیاں دیں threats or violations of human rights will ever change that اب ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جو ہے اس سے کوئی ہٹا نہیں سکتا آپ دھمکیاں دیں آپ نفرت کا اظہار کریں گالیاں دیں مارنے کی جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں گرچتن برگ کے بارے میں بھی article لکھے گئے satire تھا لیکن اس کے بعد اس کو درست مان لیا گیا اور لکھ کر بتایا گیا ہے کہ وہ ایک کشمیری مسلمان خاندان کی تھی یہ ہمارے ہیں بھی ہوا تھا ایک بار ایک satire کے نتیجے میں جو ملالہ ہے اسے کسی یورپین چمڑی والی کی اولاد جو ہے وہ مان لیا گیا تھا تو یہ satire کو پھر نفرت پھیلانے والی لوگ جو ہیں وہ پوری طرح سے سمجھے بغیر بھی یہ تمام چیزیں کرتے ہیں اور اسی طرح سے گرچتن برگ کو انہوں نے کشمیری مان لیا ہے لیکن نریندر مودی کو اس تمام کی اس میں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے ملک کے ٹویٹر یوز کرنے والے شہری اس وقت انٹرنیشنل سٹارز کو جان سے مارنے کی ریپ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے اسے اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ اس کے ملک کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے داغدار ہو رہا ہے اس بات سے مطلب ہے یہ جو کسان مظاہرین کی خبریں جا رہی ہیں دنیا تک یہ خبریں رکنی چاہیئے اسے کہتے ہیں مکمل فاشسٹ حکومت ملتے ہیں آپ سے اگلے وی لاغ میں